اسلام علیکم آہ دس از ڈاکٹر رحمان علی یونیورسٹیہ پشاور آہ آج جو ہم کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کورس کا ٹائٹل ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ان آئی سیٹی آہ یہ کورس انڈر گریڈ لیول پہ مختلف پروگرام آہ میں پڑھایا جاتا ہے سوشل سائنسز نومیرک سائنسز آہ بائیلوجیکل سائنسز آہ کمپیوٹر سائنسز اور اس طرح کے آہ ریلیٹڈز اس ڈسیپلین میں اس کو پڑھایا جاتا ہے انیشیل جو فرز سے لے کر تر سمسٹر تک آہ اس کورس میں کمپیوٹر کی انٹروڈکشن کے حوالے سے اور آہ آہ آئی سیٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے مختلف ٹوپیکس اور چپٹرز انکلوڈ کی گئے ہیں جو کہ ان مختلف ڈسیپلن کے سلیبس اور کریکلم کو دیکھ کے ان کی نیٹ کی مطابق ان کو ڈیزائن کی گئے ہیں آہ ان کانٹینٹس کو مختلف چپٹرز میں جو چپٹر بیسک انٹردکشن کمپیوٹر سے لے کر ہارڈ ویر سوپٹویر ڈیٹا کممیونکیشن نیٹ ورکنگ انٹرنیت ورڈ ویڈ ویڈ ہلی کمپیوٹنگ وائرس انٹی وائرس ایسی سوپٹویر دیولیمت لائف سائکل نمبر سیسٹمز انفرمیشن پروسسنگ سیسٹمز اور کمپیوٹر کی اپلیکیشن اس کے علاوہ اس کورس میں ایڈوانس ٹاپک جوکہ لیٹس ٹاپک آئیوٹی کے حوالے سے سینسرز کے حوالے سے ڈیٹا مائننگ ڈیپ لرننگ اور اس طرح کے مختلف جو بزنس انٹیلیجنس کے حوالے سے مختلف ٹاپکس انکلوڈ کی گئے ہیں اس بک کے مختلف لیکچرز کو فالو کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ڈیٹیل اس کے ویڈیو لیکچرز موجود ہیں تو اس کورس کا پہلا چپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کورس کا ٹائٹل ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر اس میں ہم وٹ اس کمپیوٹر اٹس کامپننٹ اور ہیسٹری کے حوالے سے چیزیں پڑھیں گے کمپیوٹر کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے ڈیفنیشن نکلا ہوا لبس ہے کمپیوٹر لیٹن زبان کا لبس ہے اور اس کا مطلب ہے کلکولیشن کمپیوٹیشن تو کلکولیشن اور کمپیوٹیشن کا کیا مطلب ہے اب اگر میں اگزیمپل کی طور پر لے لو فائب اور فور کو میں پلس کرنا چاہو ایڈ کرنا چاہو تو کمپیوٹر اس کو کس طرح کر سکتا ہے فائب کا بائنری کورڈ جو کی اس کا ایک سیکوینس ہے اس کو لے گا فور کا بائنری کورڈ لے گا اور ان بائنری کورڈ کو ایڈ کر کے بائنری کورڈ میں مجھے ریزلٹ جنریٹ کر کے دے دے گا یہ نائن کا بائنری کورڈ ہے اور پھر مجھے اس کو کنورٹ کر کے نائن میں نائن ڈسیمل نمبر سسٹم میں مجھے ڈسپلے کر کے دے دے گا تو یہ ایک کائنڈ آب کمپیوٹیشن ہے تو کمپیوٹر اس طرح کے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو کمپیوٹیشن ہے بائنفرمیٹکس بائنفرمیٹکس ہے بزنس انٹیلیجنس ہے ڈیٹا مائننگ ہے اس میں مختلف قسم کے ایمیج پروسسنگ ہے سگنل پروسسنگ ہے آڈیو ویڈیو پروسسنگ ہے یہ ساری اس کو کہتے ہیں کمپیوٹیشن تو کمپیوٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ اس قسم کے کمپیوٹیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے نارملی جب ہم دیکھتے ہیں تو کمپیوٹر اس طرح کے شیپ میں انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائس اور سی پیو جو کے کیس کیس کہتے ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کی اگر ٹیکنکلی ہم اس کو ڈیفائن کرنے کوشش کریں تو یہ ایک پروگرم ڈیوائس ہے یعنی یہ کمپیوٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کو پروگرم کیا گیا ہے with the set of instruction mean کہ سم سپیسپک ہدایات اور instruction دی گئی ہے اس ڈیوائس کو کہ وہ کچھ خاص ٹاسک پروگرم کر لے مثال کے طور پر ای میل سینڈنگ ہے اس میں ایمیچ انہینسمنٹ ہے اس میں پرنٹنگ ہے اس میں جو بھی مختلف قسم یہ ٹاسک ہے تاکہ وہ ٹاسک کو پروگرم کر سکے اور ریزلٹ جنریٹ کر سکے with a high speed تو اس ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں اس ڈیفینیشن میں ہمارے پاس four terms آ رہی ہے پروگرم ڈیوائس سیٹ اپ انسٹرکشن سپیسپک ٹاسک اور ریزلٹ اٹھ ہائی سپیڈ تو ان اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لئے ہم نے ان کی وارڈز کو جو کہ سپیسپک کی وارڈ ہے ان کو سمجھ لے را چاہیے اس میں پروگرم ڈیوائس کا مطلب کیا ہے پروگرم ڈیوائس کا مطلب یہ کہ جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہو تو کمپیوٹر جو ہے اس میں جب تک کوئی ساپوئر نہیں ہوتا جب تک آپ وینڈوز انسٹال نہیں کرتے کوئی دوسرا ساپوئر انسٹال نہیں کرتے آپ میں خود اس میں کچھ انسٹرکشن نہیں ڈالتے تو وہ ایک ڈمی مشین ہوتا ہے اس سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے تو اس لئے کہا گیا ہے کہ اس ڈیفینیشن میں کہ یہ ایک پروگرم ڈیوائس ہے بھئی پروگرم ڈیوائس مینن کہ اس میں پروگرم پہلے سے سٹورڈ ہوگا جن کو آپ چینج یا ریپلیس کر سکتے ہو نئے پروگرم سے مثال کے طور پر وینڈو انسٹال کرتے ہو اس کو ریپلیس کر سکتے ہو آپ اگر کوئی کوئی کوڈ سی سی پلس پلس لینگویج میں کوئی انسٹرکشن لکھتے ہو اس کو پھر اپڈیٹ بھی کر سکتے ہو کام کرنا ہے پھر اس میں جب کمپیٹورو ڈیوائس کو پروگرم کیا جاتا ہے تو وہ کیسے پروگرم کیا جاتا ہے ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہے اور انسٹرکشن کیا ہوتے ہیں ایک سنگل اپریشن کو پرپوم کرنے کے لیے جو سٹیٹمنٹ یوز ہوتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں انسٹرکشن کہتے ہیں اور ملٹپل انسٹرکشن مل کے وہ انسٹرکشن سٹ کہلاتے ہیں مثال کے طور پر یہاں ہم نے یہ ایک ایک ویشن ہے ایکس زی ایکل ٹو ایکس پلس وائ اس کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے تو کمپیوٹر تو کمپیوٹر اس کو کیسے کمپیوٹ کر سکتا ہے اور یہ کتنے انسٹرکشن کتنے انسٹرکشن ہوں گے اور یہ کیسے ہوگا تو نارملی آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کے سٹوریج یونٹ کو ہم میمری یونٹ کہتے ہیں اور میمری کی پیر ٹائپ سے ریم ہے اور سکنڈری ہے تو یہاں پہ جتنے بھی انسٹرکشن ہے پہلے میں جب زی کی ویلیو کلکولیٹ کرنا چاہو تو ایکس کو میں ایک ویلیو میمری میں سے فائی فپٹی دے رہا ہو آئی کو فور فپٹی تو یہ دونوں مل کے اس کی کمپیوٹیشن کیسے ہوگی پروسیسر جو ہے انسٹرکشن کو کیسے اگزی گیوٹ کرے گا پہلا انسٹرکشن یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو فیچ کر دو from this location from location نمبر this particular location and ramp پھر سیکنڈ انسٹرکشن کیا ہے کہ وائی کی ویلیو کو فیچ کر دو تیسرا انسٹرکشن کیا ہے کہ ایکس اور وائی کو ایڈ کر دو اور فورت انڈ دی لاسٹ انسٹرکشن اس کے ایکس اور وائی کی ویلیو زی میں ڈال کی اس کو واپس میموری پھر شفٹ کیا جائے اور وہاں سے ڈسپلی کیا جائے تو یہ انسٹرکشن سیٹ ہے اور اس سے ہم ایک کمپیوٹر کو ہم پروگرام کر سکتے کہ ایکس اور وائی کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے انسٹرکشن کس طرح کی یوز کرنا ہے اور وہ انسٹرکشن اگزیکیوٹ کیسے ہوں گے تو کلیکٹویلی ان کو انسٹرکشن سیٹ کہتے ہیں اس میں پھر سپیسپک ٹاسک کا مطلب کیا اس پرٹیکولئر اگزیمپل میں جو ٹاسک ہے وہ ایڈیشن آب ٹو نمبر ایکس اینڈ وائی جو کہ انٹیجر نمبر ہے یہ کچھ بھی ٹاسک ہو سکتی ہے اب ہم پرنٹر سے کمپیوٹر سے پرنٹر پر پر سنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ٹاسک پرنٹنگ کیا کوئی ٹاسک ہوگا اب ڈیفنیشن میں جو فورت ٹم ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہائی سپیڈ سی ریزرٹس کو جنریٹ کر دے گا تو ڈیفنیٹلی یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ ہمیں ہیومن بینگ سے فاسٹس سپیڈ سے کلکولیشن کر کے ہمیں ریزرٹ جنریٹ کر کے دے رہتے ہیں کمپیوٹر کی جو سپیڈ ہے وہ گیگا ہارٹز میں پروسیسر کے سپیڈ کو گیگا ہارٹز میں میر کیا جاتا ہے اور آج کل مختلف بہت ہائی سپیڈ کے پروسیسرز ہمارے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر 3.2 گیگا ہارٹز کا مطلب کیا کہ 3.2 بیلین سائیکل پر سیکنڈ اور سائیکل پر سیکنڈ یہ کیا چیز ہے یہ ہمارا جو اس انٹرڈکشن چپٹر کا پارٹ 2 ہے اس میں ہم اس چیز کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کمپیوٹر کے ڈیفنیشن یہ ہو گئی کہ ایک ایسا ڈیوائس ہوگا پروگرین ڈیوائس ہوگا جس میں انسٹرکشن ہوگے خاص ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لئے with high speed اب کمپیوٹر کی پارٹس کون کون سے ہیں کمپیوٹر کی 4 main پارٹس ہیں انپوٹ ڈیوائسز آؤٹبٹ ڈیوائسز میموری اور سی پیو اگر ہم ان کو بلاک ڈیگرام میں انٹرنلی ریپریزنٹ کرنا چاہے ایکسٹرنلی تو یہ ہمارے پاس انپوٹ آؤٹبٹ ڈیوائسز یہاں تک کی بورڈ ماؤس سپیکر ڈسپلی سکرین اور یہاں پہ ہمارے پاس جو سی پیو ہے یہ ہمارے پاس اس میں میموری اور پروسسنگ یونٹ آ جاتے ہیں تو اگر ان کو ہم انٹرنلی with flow ڈیگرام دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو انپوٹ آؤٹبٹ ڈیوائسز ہے وہ یہ ہے جو کہ انپوٹ یونٹ ڈیٹا ایکسٹ کرے گا اور آؤٹبٹ ڈیوائسز جو ہے اس کو ڈسپلی سکری پہ انفرمیشن ہمیں پروڈیوس کر کے دے دے گا یعنی ڈیٹا کو پروسس کر کے ہمیں انفرمیشن is a result ملے گا اور یہ جو میڈل والا پورشن ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ جس کو ہم کیس کہتے ہیں کمپیوٹر کا اس کیس کے اندر ہمارے پاس دو یونٹ ہوتے ہیں ایک میموری یونٹ جس کو سٹوریج یونٹ کہتے ہیں اور ایک پروسس سنٹرل پروسسنگ یونٹ تو آگے ڈیٹیل میں جا کے چھپٹہ نمبر ٹو میں ہم اس پوری بلاگ ڈائیگرام کو ڈیٹیل سے ایک پارٹ کو ہم ایک کمپوننٹ کو ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے یہاں پر سمپلی یہی ہے کہ انپوٹ ڈیوائیس ایکسٹرنل ورڈ سے ڈیٹا انپوٹ کر دیتا ہے ٹو کمپیوٹر اور میمری یونٹ اس کو سٹور کر کے دے دیتا ہے پروسسنگ یونٹ اس کو پروسس کر کے ریزلٹ اگر ڈیریکلی ڈیسپلی کرنے ہے تو آوٹ پوٹ پی چلے جاتے ہے اس کو پرمنٹ میں سٹور کر دینا ہے تو سٹور پہ چلے جاتے ہیں اور آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہمارے پاس ریزلٹ کو ڈیسپلی کر کے ہمیں دے دیتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کے کمپوننٹ اور ان کے جو ٹاسک ہے ہر ایک کمپوننٹ کیا ٹاسک پر پاوم کرتا ہے یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہو گئی اب کمپیوٹر کی انٹرنل ڈیٹا فلو کو دیکھے تو ڈیٹا کس طرح فلو کھرے گا اس کمپیوٹر کے اندر تو ہمارے پاس یہاں پہ ایرو سے یہ چیز کلیر ہے کہ پہلے انپوٹ ڈیوائیس سے جب ڈیٹا آ جائے تو وہ سب سے پہلے میمری پہ جائے گا اور میمری میں پرائیمری میمری سے ہو کے یا تو اگر ہم نے سٹور کرنا ہے تو سکنڈری میمری جس کو ہارڈ اسک یا یو اس بی ڈیوائیس ہے آپ ٹھیکل سٹوریج دیوائیس جب ٹو میں ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے اس پہ اگر سٹور کرنے کے لئے ہے تو اس پہ جائے گا اگر پروسسنگ کے لئے ہے تو سی پی جائے گا پروسسر اس کو پروسس کر کے واپس ان کو پرائیمری سٹوریج پہ دے گا اور پرائیمری سٹوریج سے جا کے جو ہے آوٹ پہ ڈیسپلے ہوگا تو تیسری سٹیپ میں آوٹ پوٹ تو یہاں اٹھا کے یہاں پروسسر پہ دینا ہے یا پروسسر سے ریزرل واپس تو ضرور یہ انپوٹ اور آوٹ پرائیمری میمری سے پاس ہو کے ان پریفرل ڈیوائیسز انپوٹ اور آوٹ پوٹ ڈیوائیسز پہ چلے جائیں گے آہ کمپیوٹر کے ڈیفنیشن اس کے ہیسٹری کمپیوٹر کے ڈیفنیشن اس کے کامپوننٹس اور ڈیٹا فلو کے بعد ہم کمپیوٹر کے ہسٹری کے بارے میں توڑا سا پڑھتے ہیں کہ کمپیوٹر سٹارٹ کب سے جو یہ کمپیوٹر کے ہسٹری کب سے سٹارٹ ہوئی تھی کون سے ایمپرومنٹ مختلف ٹائمنگ میں ہوئی اور آج کل ہم کس سٹیج پہ ہیں تو کمپیوٹر آیا تھا وہ انیلیٹیکل انجن کے نام سے تھا اور چارلیس بیویگ نے ایٹین تیس سیون میں اس کو پروپوز کیا تھا لیکن اس کو جب بنایا گیا تو وہ نائنٹین ٹین میں ہنری بیویگ نے اس کو ایک شکل دے دی فیزیکل فارم میں اور اس میں فلو کنٹرول پنچ کارڈز ایلیو اینڈ میمری یونٹ تھے یہ اس کا فیگر ہے اس کا ڈیگرام ہے کہ اس طرح شکل کا یہ کمپیوٹر تھا پھر فس پروگرمیبل کمپیوٹر نائنٹین ترٹی ایٹ میں آ گیا جس میں ہم کوڈنگ کر سکتے تھے اور کچھ پروگرم کو سٹور کر سکتے اس سے پہلا کمپیوٹر تھا اس میں ہم پروگرم کو سٹور نہیں کر سکتے سٹور پروگرم کمپیوٹر نہیں تھا یہ نائنٹین ترٹی ایٹ میں کونارڈ نے اس کو کریئٹ کیا تھا اور یہ الیکٹرو میکنیکل بائینری پروگرام کمپیوٹر تھا یعنی الیکٹرو اور میکنیکل دونوں کی کمبینیشن سے فانکشنل مشین تا کمپیوٹر تھا اس وقت کے حساب سے یہ پہلا فانکشنل کمپیوٹر تھا پھر اس کے بعد تیورنگ مشین انٹروڈیوز ہو گیا نائنٹین ترٹی سکس میں اور الین تیورنگ نے اس کو انٹروڈیوز پروپوز کیا ہوا تھا اس میں ایمپرومنٹ سے آگئی اس میں انسٹرکشن جس میں ریڈ رائٹ شکل کے فارم میں انسٹرکشن چلتے تھے یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وی سی آر کیسٹ اگر ہم لے لے یا ٹیپ ریکارڈر کا کیسٹ ہم لے لے تو اس پہ ٹیپ ہوتا ہے اور اس ٹیپ کی اوپر جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو اس ڈیٹا سے وہ ٹیپ کی اوپر سیکوینس میں انسٹرکشن جو ہے وہ اگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو ایلن ٹیورنگ نے جو مشین انٹرویوز کی اس میں انسٹرکشن پرپورمنگ ریڈ رائٹ اپریشن انڈ موئن ٹو دی نیکس انسٹرکشن اس اس طرح یہ وہ زیرو وان آور اس طرح کی جو مشین لینگویج انسٹرکشن اس طرح سٹور ہوتے تھے پھر آہ نائنٹین فورٹی تری میں کلوسوس آہ کمپیوٹر کریٹ کی اپنا ڈیویلپ ہو گیا اور وہ ٹومی فلاور نے اس کو ڈیویلپ کیا تھا یہ الیکٹریکل جس جو پہلا تھا الیکٹرو میں کے ریکل تھا اب یہ الیکٹریکل پروگرمیبل کمپیوٹر آگیا اور یہ سیکنڈ ورڈ وار میں جو جس مقصد کیلئے انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو میسیجز ہے جو مختلف جو اینیمی آرمی اپونینٹ آرمی رائیولری وہ میسیجز کنوے کرتے ہیں تو ان کو دیکریپٹ کیا جائے تو اس پرپس کیلئے اس کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا پھر پہلا جو دیجیٹل کمپیوٹر آگیا فار دی فرس ٹائم ای بی سی نام سے نائنٹین فورٹی تری میں اور ایٹر سو اند کلپ بیری نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کی ٹیکنالوجی جو یوز کی گئی تھی وہ ویکیوم ٹیوٹ ٹیکنالوجی کمپیوٹیشن کیلئے یوز کی گئی تھی کہ پروسسر کو ویکیوم ٹیوٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا پھر اسی دیجیٹل کمپیوٹر کا ایک ایک ڈیویلپ ہو گیا بائی جے پریسپر اور جان موچلے ان نائنٹین فورٹی سیکس اور اس میں اس جو پہلا جو کمپیوٹر تھا ڈیجیٹل اس میں تری ہنڈرڈ ویکیوم ٹیوب تھی اب یہاں پہ ایٹین تاؤزن ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹریوز کی گیا یعنی تعداد کو انکریز کیا گیا پھر یونی ویک کمپیوٹر آگئی یہ فرسٹ کمپیوٹر وید پروگرام سٹورڈ ان میمری ابھی تک جو جو ڈیجیٹل اور جو پروگرامی بل کمپیوٹر تھے وہ تو پہلے آگئے تھے لیکن سٹورڈ پروگرام جس میں ڈیٹا کو آپ سٹور کر سکتے ہو اور پروگرام جو آپ لکھتے ہو وہ سٹور کر سکتے ہو کسی چپ میں تو فر پر ٹائم نینٹین فیپٹی میں یونی ویک کے نام سے یہ انٹروڈیوس ہو گیا اس کے بعد پھر پہلا کمپیوٹر جس میں ریم کا کانسپٹ آگیا وہ تھا ویل وینڈ مشین اور یہ نینٹین فیپٹی فائیب میں ایم آئی ٹی نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا پھر اس کے بعد ڈسٹاپ ایمپورمنٹ ہوتے گئی سائز جو ہے وہ ڈیکریز ہوتے گئی میموری کا کانسپٹ انٹروڈیوس ہوتا گیا اور پروسسنگ جو ہے سپیڈ انکریز ہوتے گئی تو پروگرام پروگرام ہوتے 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 انٹروڈیوس ہو گیا اور پھر ایچ پی نے ہیولیٹ پیکارڈ نے ایچ پی نائن ون ڈبل زیرو اے کمپیوٹر انٹروڈیوس کیا نائنٹین فورٹی سیکس میں یہ فرس ڈسٹاپ کمپیوٹر تھا جس جس کا سائز کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا پھر فرس ورک سٹیشن زیراکس نے نائنٹین فورٹی سیکس میں سیونٹی فور میں انٹروڈیوس کیا اور اس میں یہ فولی فنکشنل کمپیوٹر تھا پہلا جس میں ماوس کی بورڈ اور ڈسپلی سکرین اور ساری چیزیں جو تھے وہ موجود تھے اور وینڈوز مینیوز آئیکن اور یہ جو ویجوالز ہے گراپکل انٹرفیسز کا کانسپ بھی اس میں یہ آگیا پھر فرسٹ مایکرو پروسیسر جس کو انٹل فور زیرو زیرو فور کہتے ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا نائنٹین سیونٹی فور میں انٹل نے اس کو انٹروڈیوس کیا یہ ان کے مختلف فور زیرو زیرو ون ٹو تری فور تو یہ فور جو تا فور ڈبل زیرو فور یہ فرسٹ مایکرو پروسیسر تھا جس مایکرو چپ سے بنا تا یہ انٹروڈیوس ہو گیا پھر فرس پرسنل کمپیوٹر کا کانسپ نائنٹین سیونٹی فائی میں اپٹر فور یر آگر آگر فرس مائیکرو پروسیسر کے بعد یہ انٹروڈیوس ہو گیا آہ الٹیر ایٹ ایڈ ڈبل زیرو کے نام سے ایڈوارڈ روبرٹ نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کمپیوٹر میں جو انپوٹ آؤٹپٹ کیلئے یہ سویچز یوز ہو رہی تھی یہ جو انپوٹ آؤٹپٹ ہے اس کے لئے یہ سویچز تھے جن کو آن اور آف کیا جاتا تھا یہ لائٹس تھے اس سے ان کو ڈی نوٹ کیا جاتا تھا انپوٹ آؤٹپٹ کو آئی بی ایم فائف ون ڈبل زیرو یہ فرس پورٹیبل کمپیوٹر جن کو ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ ایزیلی مو کر سکتے تھے نائنٹین سویٹی فائف میں آگیا اس میں کمپیوٹر میں دسپلی سویچ تھے یہاں پہ ٹیپ ڈرائیو کا بھی کانسپٹ آگیا یعنی سٹوریج کیلئے ایک ہارڈ ایسک آج کل ہوتا ہے اس وقت ٹیپ ڈرائیو جس میں وی سی آر کی ایسٹ کے طرح ایک ٹیپ ہوتا تھا اس اس کے ایک ٹیپ کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہوتا تھا اور یہ پروسیسر ون پوائنٹ نائن میگا ہارڈ پروسیسر اور اس میں ریم سکسٹی فور کے بھی کا ریم تھا پھر فرسٹ لیپ ٹاپ انٹروڈیوس لیپ ٹاپ کا کانسپٹ آگیا نائنٹین ایٹی ون میں اور سکرین جو ہے وہ فائب انچ تک ریڈیوس ہو گئی اور میموری یہ سکسٹی فور کے بھی میموری اور موڈم اور اس کے ساتھ اپریٹنگ سسٹم کا سپورٹ بھی آگیا لیپ ٹاپ میں پھر آئی بی ایم پی سی فرس پرسنل کمپیوٹر انٹروڈیوس ہو گیا نائنٹین ایٹی ون میں ایٹ زیرو ڈبل ایٹ پروسیسر کے نام سے اور میموری اس کی جو تھی وہ سکسٹین کے بھی سے وہ انکریز کر گئے ٹو فیوٹی سکس کے بھی ریم تک اور اس میں ڈاس اپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کیا گیا پھر کمپیکٹ کمپیوٹر آگئی یہ کمپیکٹ کمپنی نے اس کو انٹروڈیوس کیا نائنٹین ایٹی تری میں اور اس میں کمپیٹیبل ویڈ پروگرام ڈیویلپ پر آئی بیم کمپیوٹر یعنی آئی بیم کے لئے جتنی بھی کمپیوٹر پروگرام ڈیویلپ کیے گئے وہ سارے اس پہ چل سکتے تھے کمپیکٹ کمپیوٹر کے اوپر اس کے بعد پھر جو کمپیوٹر کی جو بیسک ٹیکنالوجی تھی وہ سمہاو کمپلیٹ ہو گئی تھی پھر ایمپرومنٹ مختلف پروسیسر اور میموری اور پیرپریل اور دوسرے ڈیوائس ان کے ارکیٹیکچر میں ایمپرومنٹ ہوتے گئے سائز کی لیاز سپیڈ کی لیاز سے سٹوریج کے حوالے سے لیکن زیادہ تر جو کام شروع ہو گیا وہ پھر سوٹوئر کی اوپر یعنی اپریٹنگ سسٹم کی اوپر اور ویب کی اوپر ایمپرومنٹ آگے سٹارٹ ہو گئی وینڈوز انٹروڈیوز ہو گیا نائنٹین ایٹی فائیب میں دا فرس ورجن آپ ایمیس وینڈو لائن سکسٹین بیٹ ملٹی ٹاسکنگ شیل اس کی سپورٹ تھی اور وہ داسک اپریٹنگ سسٹم کے اوپر یہ وینڈوز ون پوائنٹ زیرو چلتی تھی اس میں ایک وقت پہ ملٹیپل ٹاسک جو تھے وہ پرپورم کی جا سکتے تھے پھر اس کا ٹو پوائنٹ زیرو ورجن آگیا تو اس میں اوور لائپنگ وینڈو مین کہ ایک وینڈو آپ اوپن کر دے تو اس کے اوپر دوسری تیسری اور ایک دوسری کے اوپر اوپن ہو سکتے تھے اور اس کو آپ مو کر سکتے تھے تو اس مقصد کی لئے ملٹیپل ٹاسک کو پرپورم کیا جائے یعنی ایک وینڈو ایک ٹاسک کیلئے دوسری وینڈو دوسری ٹاسک کیلئے تو 1.0 میں ملٹی ٹاسک کی کی پیویلیٹی آئی تھی 2.0 میں اوور لائپنگ وینڈو کا کانسپ آگیا پھر کمپیوٹر میں ملٹی میڈیا کا کانسپ جو ملٹی میڈیا ہے یعنی ویڈیو آڈیو اور انیمیشن اور گراوپکس اور یہ ساری چیزیں کمپائن سپورٹ اس میں آگئی اور اس کے بعد پھر 1990 سے ویب کا اور اس طرح زیادہ شیفٹ جاتا وہ ویب کے طرف تھا 1990 میں اچ ٹی ای میل جو کہ ویب کا بہنی ٹیم برنرز لی نے اس کو انٹروڈیوز گیا اسے طرح وینڈو 3.0 بھی 1990 میں آگئی اور 92 میں وینڈوز 3.1 انٹروڈیوز ہو گیا پھر ویڈیو گیمز کے لیے پی سی ویڈیو گیمز کا کانسپ گراوپکس کارڈ کا کانسپ آگیا وینڈوز 95 امیس ڈاس کے ساتھ اس پلیٹفارم پہ مرج ہو گئی اور گوگل سرچ انجن انٹروڈیوز ہو گیا 96 میں 98 وینڈو آگئی گراوپکل اپریٹنگ سسٹم جو کوئی فولی گراوپکل تھا پھر وائرلیس ٹیکنالوجی آگئی 99 میں پھر میک اپریٹنگ سسٹم آگیا پھر 64 بیٹ پروسیسر پروسیسر کے سپیڈ کے حوالے سے اس کے سائز کے حوالے سے 64 بیٹ پروسیسر انٹروڈیوز ہو گئے موزیلا فائر فاکس 2002 میں آگیا یوٹیوب 2005 میں انٹروڈیوز ہو گیا 2006 میں میک بک آگیا 2007 میں سٹیو چام نے آئی فون کو لانچ کیا وینڈو سی 2009 میں وینڈو سی آگئی 2010 میں آئی پیڈ اور ملٹی ٹچ سکرین کا کانسٹ آگیا آئی پیڈ میں گوگل نے گوگل کروم کروم بک کو کمپیوٹر کو انٹروڈیوز کیا ڈیویلپ کیا جس کے اوپر گوگل کروم آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے 2015 میں وینڈو سٹین آگئی اور ایپل نے ایپل واش جو سمارٹ واش ہے وہ انٹروڈیوز کر دی 2016 میں چائنا کا سپر کمپیوٹر تہولائٹ انٹروڈیوز ہو گیا اور اسی طرح جو ترٹین ٹیرابائٹ اسیس ڈی کا کانسپٹ جو ہے وہ بھی 2016 میں آگیا یعنی اسیس ڈی انٹروڈیوز ہو گئی اور ایم آئی ٹی میں سائنٹسٹ نے فرس فائب آئی ٹی کانٹم کمپیوٹر کی ایکسپیرمنٹ کی اور ان کو انٹروڈیوز کیا گیا 2017 میں ہائیبریڈ گیمنگ کانسول نینٹینڈو سویچز انٹروڈیوز ہو گئی 2019 میں گوگل نے یہ کلیم کیا کہ تو ایم آئی کوانٹم سپریمیسی تو یہ ایک کمپیوٹر کے ہسٹری اور اس کے اسی 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 سوپیور ڈیویلپمنٹ ہے تیل 2019 یہ اسی طرح اپگریڈ ہو گئی ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویر اور سوپیور اور آج کل ہمارے پاس جو لیٹسٹ کمپیوٹر ہائی سپیڈ ہائی قریسی اور لارج سٹوریج ڈیوائس ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو نیکسٹ آہ یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہو گیا نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا چپٹر ون کا پارٹ ٹو وہ کریکٹریسٹک آپ کمپیوٹر کی کمپیوٹر کی کون کون سے کریکٹریسٹک ہے جو اس کو دوسری مشین یا ہیومن بینگ سے اس کو سپریم بناتے ہیں اور جس کے اوپر لوگ ریلائی کر سکتے ہیں اس اس طرح کے مختلف ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور اس جیٹیل کانٹنٹ کو آپ اس بک کے انٹردکشن ٹو کمپیوٹر ان آئی سیٹی جو لکھی گئی ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے اس کے دو مختلف ویریشن جو آج کل مارکٹ میں اس ڈیزائن کا بک اویلیبل ہے اس کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے اپنے نالج بیس کو اور انہینس کیا جا سکتا ہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ